چلیں سر کمنگ بیک ٹو پولیٹیکس آپ نے بتایا کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کا بھی آپ نے ہاتھ دیکھا تو سر آپ کو کیا انوالومنٹ نظر آتی ہے اس سلسلے میں کہ آگے پولیٹیکس اور پاکستان کی سٹرننگ جو ہے اس میں آرمی چیف کا کیا رول ہوگا یہاں میں اپنے ناظرین کو خاص طور پر ایک بات بتانے جا رہا ہوں عبداللہ کہ پاکستان کی تاریخ میں چہتر سالہ تاریخ میں ایک ٹرائی اینگل بنا ہے وہ ٹرائی اینگل کیا ہے ٹرائی اینگل یہ ہے کہ جیل میں بن جسے میں کہتا ہوں کہ وہ سیاستدان نے بنیادی طور پر سلیبرٹی ہے اور ان کا نام عمران خان ہے ان کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ مقدر کی لکیر شکستہ راجہ یوگ کا مطلب ہو یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص جہاں مقدر کی لکیر ساتھ دیتی ہے تو اقتدار میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ میری بات کو تو سمجھ گئے ہوں گے مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ اس کے بعد میاں نواز شیف صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ میاں شہباز شیف کے ہاتھ پر ایک سو ایک غیر معمولی جو علامات بنائی گئیں اس میں سے چار انتہائی غیر معمولی علامات جو بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں پھر اس کے بعد مریم نواز شیف کے ہاتھ پر بھی انتہائی غیر معمولی علامات اور یہ انگلی پاور آف سپیک اینڈ سپیچ والی بڑی زبردست اور کمال کی جس کی بنیاد پر انہیں کروڈ پولر کہا جاتا ہے اب آتے ہیں تیسرے انگل کی طرف تیسرے انگل میں بھی محترم آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پر پنج یوگ اور اس کا کیا مطلب ہے پنج یوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ یوگ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے پانچ ابھار ہوتے ہیں چھٹا ابھار نہیں ہوتا اور ایسے لوگ بہت بڑے سودا گھر ہوتے ہیں سودا گھر بھی اس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے خرف جب بولتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں کمال کی چیز ہیں پھر اس کے بعد انتہائی غیر معمولی علامات کے ساتھ راجہ یوگ بلاول کے ہاتھ پر بھی بایا جاتا ہے اب یہاں یہ ٹرائی انگل جو بنتا ہے اس ٹرائی انگل کو جب آپ الہدہ الہدہ کریں گے تو یہاں یہ ایک تین حکومتوں کی بات کریں گے ہم کہ تین لوگ ہیں جو اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں مستقبل میں جو بننے جا رہی ہے اس میں ایک نہیں ایک سے مراد یہ ہے کہ ترقی آفتہ ملکوں میں اور ترقی پذیر ملکوں میں ماں سوائے خاص طور پر پاکستان میں ایک جو انڈور حکومتیں ہوتی ہیں وہ نہیں بنتی یہاں پرائیم منسٹر اوٹھ لیتا ہے اس کے جتنے بھی نزدیک ہوتے ہیں سارے اختیارات یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر میاں نواز شیف صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے تو میاں شباز شیف صاحب کے ہاتھ پر بھی انتہائی غیر معمولی چار علامات ہیں لائی کے راجہ یوگ تو وہ بھی حکومت کر رہے ہیں پوری فیملی آتی ہے نا پاور میں نہیں جس کے ہاتھ پر اس فیملی میں راجہ یوگ نہیں ان کے دو بچوں کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں ہے وہ نہیں اختیارات یوز کر رہے ہیں سلمان شہواز کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں ہے ان کو نام بھی نہیں جانتے ہوں گے آپ نے ازرا پیچیو کا نام سنا دیکھیں ازرا پیچیو فریال تالپر کی سکی بہن ہے اور آپ نہیں جانتے اس لیے کہ فریال تالپر کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے لیکن ازرا پیچیو کے ہاتھ پر نہیں اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ ازرا پیچیو جو ہے یہ فریال تالپر سے فریال تالپر سے زیادہ امیر خاتون ہے کیونکہ فضل پیچیو کی بیوی ہے اور فضل پیچیو بہت زبردست قسم کے صاحب اجازہاد ہے اچھا سر یہ تو چلیں بڑی انٹرسٹنگ کانویسیشن ہوگی مگر انہی ساری آپ کی ریڈنگز کے اس میں کانٹیکس میں اگر بات کی جائے اس کا مطلب ہے کہ تینوں تینوں اچھا تینوں اس طرح سے اپنی حکومتیں بنائیں گے میں اسی سوال پر آنے لگا تھا ہا جے ایک اندر بیٹھا بحثیت سلیبرٹی چونکہ وہ کبھی بھی کسی بھی تحریک کو کس طرح سے کامیاب کیا جا سکتا ہے نہیں جانتا سلیبرٹی ہے سیاستدان نہیں ہے اب اس کا جو فین فالور ہے فین فالور میں اس کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ لیڈر نہیں سارا فین فالور ہے اور فین فالور جو ہے وہ سپورٹر نہیں ہوتا ووٹر تو ہو سکتا ہے اس لیے وہاں بھی دورست اب دوسری طرف عصف علی زرداری اور مہترم بلاول صاحب اسی طرح سے اختیارات انجائے کرتے رہیں گے جس طرح سے اس سے پہلے کرتے رہے ہیں میاں شہواشریف میاں نواشریف اور مہترمہ مریب نواشریف صاحبہ اسی طرح سے اختیارات انجائے کرتے رہیں گے جس طرح سے پہلے کرتے رہے ہیں اور میں یہاں اپنا بیانیاں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ میرا ایک بیانیاں چل رہا ہے کہ دو ہزار پچیس تک ایک نیا سسٹم ایک جسے لفظ استعمال کہتے ہیں کہ مخلوط معاشہ تشکیل پانے جا رہا ہے جو غیر لسانی غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا اور اب کے جو آنے والے ہیں اگر وہ جو ہم نے انوار الحق کی بات کی ہے وہ نہیں ہوتی کیونکہ نہیں ہوتی کی چانسز اس لیے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری طاقتور آرامت نہیں نہیں تو میں وہ بھی طاقتور طریقے سے بول دیتا تو پھر آپ یوں کہیے گا کہ آگے چل کر دو ہزار پچیس میں مخلوط معاشرے بننے جا رہا ہے اور اس معاشرے میں نکمے کو بھی کام کرنا پڑے گا میرے خیال سے یہاں پہ سارے انگلیاں پوائنٹ کریں ایک دوسرے پہ نہیں سر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سب سے اس وقت پاورفل پوزیشن میں لگ رہا ہے حکومت بناتے ہیں سارے بابا تیرا جس طرح سے وہ پہلے تھے وہ کہتے ہیں آپ تو یہ بچے سے پوچھ لیں وہ بتائے گا بچے سے کسی سے پوچھ لیں ایک کے لعبہ باقی سارے آسٹرالوجسٹ پامیسٹ میں اس کو کنزائز کرتا ہوں پرائیم منسٹر کون ہو اچھا پرائیم منسٹر میں بغل رہا ہوں دیکھیں کسی کو بنا دیں آپ نے دیکھیں ازرہ پیچو کو نہیں جانتے لیکن فریال تالپل کو جانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں چیف منسٹر کی اتنی پاور نہیں ہوتی جتنی فریال تالپل کی ہے تو میں ہاتھوں کی لکیروں سے پاورس کو پڑتا ہوں اب یہ سیارگان والے جو ہیں وہ ان کو میں نہیں مانتا کیوں اس لیے نہیں مانتا کہ ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹ آف برت پلیس آف برت اور ٹائم آف برت لے لو اور مجھے بتاؤ یہ لڑکی ہے یہ لڑکا یہ ہجڑہ ہے یہ ہجڑی اگر تمہیں یہی پتا نہیں کہ یہ کون ہے تو بابا کس کی قسمت کا حال بتا رہے ہو میں تو طاقت کو بتا رہا ہوں کہ کس شخص میں کتنی طاقت ہے بلکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اجرے سر ہمارا ایک اینڈنگ کے لیے ایک بڑے مزیدار ایک سیگمنٹ ہے ہمارا سلا مشورہ نام ہے اس کا تو آپ نے ان لوگوں کے بارے میں جو بھی آپ کا اپنین ہے آپ نے ایک مشورہ دینا ہے بیسٹ آن یور ریڈنگ تو میں کچھ نام لوں گا میں نام لوں گا اور آپ نے اپنا مشورہ دے دینا ہے ٹھیک ہے سر سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سر بابا رازم سے صاحب نصیب صاحب اچھا اوکے عمران خان صاحب مشورہ یہ ہے کہ ان کو بیسیت سلیبرٹی اگر اپنے آپ کو منواتے رہیں تو دا ویسٹ